اسلام علیکم ایرون ویڈیو فیلکن آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو اللون پارسر ہے وہ actually work کیسے کرتا ہے مجھے ہم لوگ نے پریویس لیکچر میں ہم لوگ نے اس کا full parsing table draw کیا ہم لوگ نے سب working دیکھی لیکن وہ ہمارا mindset تھا کہ ہم لوگ اس کو کس طرح سے سمجھ رہتے ہیں لیکن compiler جو یہ پارسر ہے یہ خطبہ یہ کیسے کرتا ہے مطلب turn by turn میں کہا کہ اس میں left recursion ہوتی ہے left to right scan کرتا ہے اور ہم یہ چیزیں پڑھی تھی دو اور بند میں look ahead ہوتا ہے وہ سب کہاں ہیں کس طرح سے work کرتے ہیں آج ہم وہ سب دیکھیں گے so let's start آج ہم لوگ دیکھیں گے make up کو دیکھیں جا رہی ہوں input کی طرف ٹھیک ہے یہ جو input stack اوپر yellow color میں نظر آ رہا ہے یہ full ایک کہہ رہیں کہ یہ input ہے ٹھیک ہے اور اس کو اس میں جو first arrow ہے this is look ahead اب یہ جو look ahead ہے نا یہ یہ کیا کرے گا کہ یہ یہ جو top of the stack ہے اس کے ساتھ match کرے گا top of the stack میں کیوں بول رہی ہوں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو bottom پہ dollar کا sign ہے یہ stack میں پڑا ہے اور اس stack میں ہم لوگ آہستہ آہستہ پوش کرتے جائیں گے کس کو پوش کریں گے یہ جو اوپر یہاں پہ grammar ہیں یہ سب grammar آپ کو نظر آ رہی ہے grammar دی ہوئی ہے اس میں کافی production ہیں یہ سب کے سب ہم یہاں پہ use کریں گے اور پھر ہم لوگ دیکھتے جائیں گے کہ کام کیسے کرتا ہے اور look ahead اور جو pointer ہے top of the stack اور look ahead یہ ہمیشہ match ہوتے ہیں جب یہ match ہو جاتے ہیں تو جو look ahead ہے وہ next step پہ move کر جاتے ہیں اب جسے ہم میں یہاں پہ کرتے ہوں سب سے پہلے جو stack ہوتا ہے وہ empty ہوتا اور اس میں پڑا ہوتا ہے ڈالر کا فائن ٹھیک ہے سو ڈالر کا فائن آئے گا اس کے بعد آتا ہے start کا symbol اور پھر start والے کے start یہاں پہ e ہے تو e آئے گا اور e کے بعد سے اس کی production اور وہ چلتا جائے گا ہم لوگ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈالا start symbol کو stack میں پوش کیا so start یہ e آگیا ٹھیک ہے جیسے e آیا اب e کی production ہے جو ہمیں use کرنی ہے e produces t of x اب کیا ہوگا e pop ہو گا اور tx یہاں پہ آ جائیں گے اوکے so یہ tx آگیا اس کے بعد کیا ہوگا اب ہم نے یہ پڑا تھا کہ جو ll1 parser ہے یہاں پہ جو اس میں l ہے وہ represent کرتا ہے کہ left to right جو ہے وہ derive کر رہا ہوتا ہے مطلب جیسے t e produces t of x ہے نا tx ہے نا تو اس میں پہلے t کو open کرے گا x کو نہیں پہلے t کو کرے گا کیونکہ left میں e t ہے اب t کو جب یہ open کرے گا تو ٹھیک ہی production کونسی ہے یہ والی t produces fn اب یہ fn کو جب یہاں پہ ڈالے گا تو fn ہو جائے گا fn x اب next پہ دوبارہ کیا کرے گا pop کر کے اور ان کو push کر دے گا اس کے بعد اب f آگیا f کو ظاہر ہے ہر step پہ یہ match بھی ہو رہا ہوگا اب یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارا top of the stack ہے وہ یہاں پہ f پہ پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو f اور یہ match نہیں ہو رہے یہ ہر step پہ ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ جب ہونے ادھر enter کے x اور پھر n کیا پھر fk سب کے ساتھ میں چھوڑا بھی تک یہ ہمیں جیسے جب یہ جب تک ہمیں یہ bracket نہیں مل جاتی یہ starting bracket تب تک یہ push pop push pop ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ f پہ پہ پہنچے f کی جو یہاں پہ derivation ہے f کی production ہے وہ یہاں پہ use ہوگی so f جو ہے اگر ہم دیکھیں تو f produces two production ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے f کی دیکھیں جو underline ہوا ہے یہاں پہ ایک تو ہے جو bracket میں e ہے اور ایک ہے n لیکن left ہوگا ظاہر ہے پہلے left use کرے گا یہ کیونکہ ll1 parser ہے تو e brackets کے ساتھ یہاں پہ آ جائے گا اور ساتھ یہ کیا ہوگا f pop ہوگا اور brackets کے ساتھ یہاں پہ push ہو جائے گا so let's see ہو گیا اب ہمارا top of the stack اگر ہم دیکھیں تو وہ کدھر ہے اس والی bracket پہ top of the stack ظاہر ہے top پہ ہوتا ہے stack کے تو یہاں پہ ہے اور یہ والا اب ان ہم دنوں کو match کرے گا again تو وہ دیکھیں گا تو یہ match کر گئے ٹھیک اب جیسی وہ دیکھیں گا کہ یہ match کر گئے تو جو ہمارا look ahead کا pointer ہے وہ shift ہو جائے گا increment ہو جائے گا to end یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا n پہ اب e پہ ہم لوگ پہنچ گئے کیونکہ ہمارا ہم نے اس کو pop کر دیا وہ ہمارا match ہو گیا تھا اب ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہمارا کیا بچ ہے top of the stack پہ صرف e بچ جائے ٹھیک ہے تو e کی production ہم use کریں گے again e pop ہوگا اس کے جگہ آجائے گا t of x t or x آجائے گا ٹھیک ہے t or x جب آگئے تو اس کے بعد again t کی production use ہوگی fn آجائے گا پھر وہی بھلا کم ابھی بھی match نہیں ہو رہا n کے ساتھ کوئی match ابھی تک n کا match ہمیں نہیں ملا پھر f کی ایس کی جگہ یہاں پہ small n آجائے گا اس کی جگہ مطلب fn x ہے تو اس کی جگہ small n اس لی آئے گا کیونکہ ہم لوگ پہلے وہ use کر چکے ہیں capital e بارہ تو اب left کے بجائے right use ہوگا ٹھیک ہے تو second production جو ہے f produces n وہ یہاں پہ آئی گیا ہے جیسے یہ small n یہاں پہ push ہوگا تو دیکھیں اب یہاں پہ جو top of the stack ہے وہ small n پہ تھا اور look ahead yellow input ہے اس میں بھی دیکھیں n n match ہو گیا again ہمارا look ahead آگے move کر جائے گا so دیکھیں move کر گیا increment ہو کے plus sign پہ اب جیسے plus sign پہ گیا ہے اب یہاں پہ دوبارہ سے push pop operation perform ہوگا اور وہ کیسے ہوگا جیسے دیکھیں ہم لوگ start کرتے ہیں capital n پہ پہنچے ہوئے ہیں اب capital n کی دوبارہ سے اس کی وہ کھلے گی اس کی مطلب جو production اس کو open کریں گے ہم جیسے وہ open کریں گے وہ یہاں پہ میں نے show نہیں کیا کیونکہ بہت ایسے بن جاتے تھے تو mfn یہاں پہ ہوگا پھر اس کے بعد m کو open کر کے وہ again اس کی production ہوگی اور یہ اس طرح سے اس طرح سے کام کرتا جائے گا کرتا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں تو a a آ گیا اب a produces a کی جو production ہے وہ ایک ہے plus اور ایک ہے minus یسے زہر اللہ 1 ہے تو وہ پہلے پلس کو لے گا اب حقہ سکے میں نے بھی پلاس کو لے گا تو a pop ہوگا اور پلس یہاں پہ آ جائے گا اب ہم دوبارہ match کریں گے تو دیکھیں top of the stack اور جو پوائنٹر ہے lookahead pointer وہ match کر گئے اگین ہمارے جو lookahead ہے وہ آگے increment کر جائے گا تو دے سٹارٹنگ بریکٹ اب یہ دیکھیں یہاں سے اگین وہی کام سٹارٹو کا ہمارا جو ہے سارا سٹیپ پوشنگ این پاپنگ والا تو اب یہاں پہ تی آگیا تو تی اگین اوپن ہوگا جس کی پروڈکشن ہے ایس این ایس این یہاں پہ آیا تو ہم لوگوں نے پھر ایس کو زائر اوپن کرنا تھا تو ہم نے ایس کی جگہ ڈال دیا ایم ایس جو بھی تھا وہ ہم نے ڈالا پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ای ڈالا اس کی جگہ پھر ہم نے اگین جب ہم آگے گئے تو ہم نے ایس کی جگہ جو ای پروڈکشن تھی یہ جب ہم نے اس کو کیا تو یہ میچ کر گیا کیونکہ ہمارا اس پہ اور یہ میچ کر گئے پھر ہم آگے جائیں گے اب ای آگیا ہے ای کی جگہ ہمارا ای کی جو پروڈکشن ہے ٹی ایکس وہ ہم نے یہاں پہ پر پوٹ کیا پھر ہم نے ٹی ایکس جب پوٹ کیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب تو سب سے پہلے جو بھی آرہا تھا جیسے ٹی اگرہا تھا ٹی پروڈیووس ای پروڈیووس ورٹ پروڈیووس ای پروڈیووس ایسے ایپنی آہ پہ ہم لوگا نے پوش کر دیا ایف والان آئے تو ایف کو لوگ نے ریمویف کیا اور یہاں پہ سمول ان ہم لوگ پروڈکشن ہم نے یوس کر لیی پھر ہم لوگ اگین ہم نے میچ کیا تو ہمارا هین اور میچ کر گیا اس لیے ہمارا لوگ آہیڈ اگین کر کے سٹارٹنگ بیک پہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب جب ہمارا capital N اور capital X جو ہے ان کی production views ہوگی آپ پہ پاپ ہوں گا پاپ پوش وغیرہ ہوگا لیکن یہ match نہیں کر رہا ہوگا سائر ہے تو یہ سمپلی پاپ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب یہ ہمارا closing bracket یہاں پہ top of the stack ادھر آ گیا ہے اور look ahead بھی اسی پہ اور دونوں match کر گئے again ہمارا look ahead increment ہو کے next جو ہے اس پہ چاہ جائے گا ابھی again آگئی ایک closing bracket اب ہم لوگ دیکھیں گے capital N سے ہم لوگ کا top of the stack ہے تو capital N کو ہم لوگ دیکھیں گے اس کی production capital ان کی production ہے MFN تو N وہی بات پاپ ہوگا MFN جو ہوں گے وہ یہاں پہ پوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ شور نہیں ہو رہا یہاں پہ پہ ہم آگے کریں گے capital X ہے اس کی جگہ ہم لوگوں نے کیا اب ہاں یہاں پہ دیکھیں جیسے ہمیں capital X کا دیکھا ہوں capital X کا کچھ بھی نہیں match اور ہم نے اس کو سمپلی پاپ کیا اور ہمارا again top of the stack آ گیا تھا اس پارے pointer پہ مطلب closing bracket پہ اور again یہ match کر گئے تو ہمارا look ahead پہ موس کر گیا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے یہاں پہ موس کر گیا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے یہاں پہ آیا ہے n capital N کی اکرام production دیکھیں n کی production ہے یہاں پہ MFN اور lambda ٹھیک ہے تو again وہی بات ہوگی n کی جو production ہے MFN وہ سارے یہاں پہ پاپ پوش ہوں گے اور again پھر m کا جو ہے m کی m کی m کی m کیا پروڈیس کر رہا سٹری سٹری کیاں پہ آ جائے گا پاپ ہوگی سٹری پوش ہو جائے گا پھر again یہ match کر گئے تو ہمارے لوگ ahead آگے n پہ موس کر جائے گا small n پہ ٹھیک ہے پھر f آ گیا ہمارے ہمارے سامنے تو f کی ہم production use کریں گے جو کہ ہے small n اور پھر ہم لوگ آگے چلیں گے n پھر سے پاپ ہوا پھر capital N پھائے گا capital N produces جس تو وہ ہم لوگ ظاہر اب وہ match نہیں کر رہا تو ہم اس کو simply pop x بھی pop ہو جائے گا آخر میں ہمارے پاس ہاں دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ نے جب کیا تھا تو ہمارا f produces n وہ match ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم نے دیکھا تو ہمارا x رہتا ہے x نہیں ہو رہا تھا ہم نے simply اس کو pop کیا اور آخر میں دیکھیں تو ہمارے پاس ڈالر ڈالر مطلب ہمارے پاس جو pointer ہے look ahead اور جو ہمارا top of the stack ہے دونوں کے دونوں ہم لوگ کے آگے ہیں ڈالر سائن پہ جب ایسا ہو جائیسی سے state reach کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو grammar ہے یہ جو input ہے یہ l1 parser generate کر دیتا ہے through this grammar ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ input اس grammar سے represent ہوتا ہے یہ کیس کو چیک کرنے کا طریقہ تھا اور l1 parsing کا ایک working وارڈ سب تک ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے i think یہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ لوگ کوئی بھی curies بگر ہیں تو آپ کو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں next ہم لوگ آئیں گے ایک new parsing technique کے ساتھ جو کہ ہمارا ہوگا slr انشاءاللہ تو ہم لوگ سب تک کے لیے اللہ حافظ thank you so much for this چاہوڈ سب تک ہے موسیقی